بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب جو تشریف لائے اور ضیوف اکرام اور مشایخ اکبار جو تشریف لائے ان سب کا شکریہ ادا کرتا اور اس عرفان القرآن کا قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا متعلہ اس کے اوپر آپ سن چکے مگر جب اس کو آپ بنظر غائر روزانہ پڑھیں گے تو اس کا اصل اور فائدہ آپ کی طبیعتوں پر علم اور فہم پر اور آپ کے مزاج پر آپ کی صیرت پر اور عقیدہ پر اور کیفیات پر کیا ہو رہا ہے یہ اس ترجمے کی وادی سے گزرتے گزرتے آپ کو خود سمجھاتی چلی جائے گی میری حیثیت یہ کام بڑے بڑے لوگ کر گئے تو میرا تو شمار کسی کتار میں نہیں ہے صرف یہ خدمت دین آقا علیہ السلام کی نوکری اور قرآن کی خدمت اور حضور کی حدیث کی علمی ناجو سوی بھی اگر مرتب کی ہے یا ترجمہ فران تو صرف یہ ہے کہ بڑے لوگ جو یہاں کر گئے ترجمے اور تفسیر اور ہند میں خاص طور پر جو حضرت شاہ ولی اللہ مندس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے کی شکل میں جس طرح کی بنیاد رکھی پھر امام الہند حضرت مولانا شاہ حمد رضا خان صاحب بلی اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پھر اسی نہج کو آگے بڑھایا اپنے اسلوب میں میں نے تو آپ جو سمجھیں کہ ان بڑوں کی کتاروں کتار میں پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی ہے ان بڑوں کے پیچھے ان کا دامن تھامتے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی تحریک منحج القرآن ہمیشہ اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی میں تحریک منحج القرآن کی پوری انتظامیہ کو ڈاکٹر رہی کباسی جو نازم عالی ہیں اور مخدوم دریاب یوسف حاشمی اور پھر ان سب کے سر پر مسکین فیض الرحمان خان دورانی جو مرکزی امیر تحریک منحج القرآن کے اور پھر ویمن لیگ کی بیٹھیاں اور تمام احباب اور علماء کونسل مولانا اللامہ امداد اللہ خان صاحب اور دیگر احباب طلبہ یوت کے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت رسول اور علم نبوت کی اس شما کو تھانے رکھیں اور آگے لے کے بڑھتے رہیں اور اس نور کو جہاں بھی پہنچائیں اس نور کی اندر جو لو ہو وہ عشق کو عدب مصطفیٰ کی لو اس کے ساتھ بڑھیں اور خیر ہو گئے بارے دیگر شکریہ کے ساتھ اور پھر تمام چیزوں کے جو اوپر سر پہ منتظم آلہ کدھر چلے گئے پیر سید خلیل علیمان چشتی صاحب جو نائب مرکزی امیر بھی ہیں تحریک منحج القرآن کے ساروں کو مبارک بات دیتا ہوں اور دیگر کو بس اختتام کے لیے اور میر خلیل علیمان سوسائٹی ادارہ جنگ جن کے اور تحریک منحج القرآن کے مہمی تعامل کے ساتھ یہ احتمام ہوا ہے اور انہوں نے بڑی محبت کا اور معافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حال بھی ارینج کیا اور اصحار بھی کیا ان کو خصوصی مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گوہوں کے لیے اور اختتام پر اللہ ہم صرف درود پاک پڑھتے ہیں تو اسی دعا پر اختتام کرتے ہیں اللہ ہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما تنجینا بها من جمیع الاهوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الظنوب والامراض والفتن والشرور والآفات والبلیات والسیئات وترفعنا بها اندکا على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمیع الخیرات في الحیات وفي الممات وبعض الممات انکا سریع سمیع قریب مجیب الدعوات انکا على کل شعن قدیر بجاہ سیدنا محمد النبی الحبیب المصطفی المنتقى المجتبى المرتضا وعلا جمیع اولیائه امته وصلحاء ملته وعلماء امته وعلينا ما مجمعین برحمتك یا عرم الراحمین